بہوز و دھت پیدانے کی بارکت چنانچہ حضرت حواجہ میں انہوں دن چشکی اجمیر رحم اللہ تعالی ست لاکھ ہندوں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا جب گھر گئے بڑے ہوش ماں نے پوچھا بیٹا بڑے ہوش نظر آتے ہو امی اللہ تعالی نے مجھے اتحادت دی کہ اتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا ماں نے کہا کہ بیٹا یہ تیرا کمال نہیں ہے یہ میرا کمال ہے امی آپ نے صحیح کہا لیکن کئی تھے کہنے لگی کہ جب تی چوٹا تھا تو میں نے کبھی تجھے بہوز و دھت نہیں پیلایا یہ وزو کی بارکت ہے کہ اللہ تعالی نے تیرے ہاتھ پر سات لاکھ انسانوں کو کل نہ پڑھنے کی تفیقہ تا فرما دی اور آج کی یہ حال ہے کہ بچے کو سینے سے لگا کر فیڈ دے رہی ہوتی ہے اور بیٹی ڈراما دیکھ رہی ہوتی ہے گانے چل رہے ہیں سن رہی ہے اور بچے کو دھت پیلا رہی ہے اور پیر کہتی ہے کہ میری ماندہ نہیں حضرات کوئی تعویز دے دیں آپ تعویزوں سے کیا کام بنے گا جب آپ کی باری تھی آپ نے تو بگاڑنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی آپ سنوارنے کے لیے پیر سے اب تعویز دے دیں تو بچوں کی تربیت مستقل ایک کام ہے تو ماں باپ کو ابتدا سے ہی بچوں کو نیکی کی طرف اٹھانا چاہیے آپ نے تو بڑکا وہ کی پہیا ہے آپ نے این وض teu دumpy مدازم کو Phase کی